بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ربینہ ویلکم بیک ٹو ما چینل جی ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیر و خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ در ایسیسیریز شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میں نے انسٹا کے دیفرن ویب سائٹ پیس سے آرڈر کی تھی میں نے تین پارسل آرڈر کیے تھے مگر میرا ایک پارسل آج کینسل ہو گیا ہے اس کی وجہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں بورڈ ایکسائٹیڈ تھی کہ آج میرا تیسرا پارسل بھی آ جائے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر خیار کوئی بات نہیں چلے جی اپنا پہلا پارسل اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی میں نے کیا آرڈر کیا ہے جی یہ میں نے ایک رنگ آرڈر کی تھی اور اس رنگ کو آپ اپنے مرضی سے اس پہ آپ نام لکھوا سکتے ہیں کسٹمائز کروا سکتے ہیں اور اس کے اندر سلور کلر ہے گورڈن کلر ہے اور یہ ٹونٹی فور کیارٹ گولڈ پلیٹڈ ہے اور اس کے اندر ایٹین کیارٹ گولڈ پلیٹڈ بھی ہے اور آپ اس پہ اپنے مرضی سے کوئی بھی نام لکھوا سکتے ہیں اور یہ روپیس 1499 میں آپ کو ایک رنگ پڑے گی یہ دیکھیں جی لک وائز دیکھ لیں جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اور کالٹی کی بات کریں گے تو کالٹی بھی زبدست ہے مجھے تو بہت اچھی لگی کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم آرڈر کی تھی تو مجھے تو بہت زبدست لگی اور میں نے اس رنگ کو ہر لحاظ سے چیک کیا ہے یعنی کہ اس کو میں نے قولٹی وائز بھی دیکھا ہے اس کو میں نے پریس کر کے بینڈ کر کے بھی دیکھا ہے کھینچا بھی ہے میں نے اس کو پہ یہ بینڈ نہیں ہوئی ہے یعنی کہ سالڈڈ ہے ایزیلی بینڈ نہیں ہوگی نہ ٹوٹے گی اس طرح کی چیزوں کا ہم خود بینڈ کر کے تو نہیں توڑتے نا وہ تو بھائی چانس ٹوٹ جاتی ہیں یا لو کالٹی کی ہوتی ہیں نیکی نیک ہوتا ہے نا بندہ اپنی ایک تسلی کر لیتا ہے میں نے وہ کر رہی تھی یہاں پہ تو کالٹی وائز بھی اچھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی لانگ لاسٹنگ چلتی ہے اس کا کلر کتنی دیر چلتا ہے یہ آپ کو ایسا گفٹ دینے کے لیے بھی زبدست ہے وائف اپنے ہزبن کو دے سکتی ہیں ہزبن اپنے وائف کیلئے کسٹرمائز کروا سکتے ہیں بھائی اپنی بہنوں کیلئے کسٹرمائز کروا سکتے ہیں اپنے لیے آپ خود کسٹرمائز کروا سکتے ہیں فرنس کیلئے کروا سکتے ہیں تو مجھے تو زبدست لگی اور ویب پیج کا نام تھا انٹیک ایسیسریز جہاں سے میں نے اور رکھنی ہے لنک میں دسکرپشن میں ڈال دوں گی چلیں جی اپنا نیکس پارسل کھولتے ہیں جی اس میں دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہے مجھے تو پتا ہے اس میں کیا ہے چلیں جی اپنے باکس اپن کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں نے دو بینگل سوڈر کی تھی ایک میں نے بلیک کلر میں اورر کی تھی جس کی اوپر ایتل کرسی لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں بلیک کے اوپر اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تو ایتل کرسی لکھی ہوئی ہے زبدیس کالٹی ہے اور ایزی ٹو ویر ہے اور ریموو کرنے میں بھی ایزی ہے اس کے کوئی ایجز شاپ نہیں ہے زبدیس تھی اور ایک میں نے بلیک میں اورر کی تھی اور ایک میں نے سلور میں اورر کی ہے چلے جی اب میں آپ کو سلور والی کھولتے دکھاتی ہوں اس کے اندر آپ کو تین کلر مل سکتے ہیں سلور گولڈن اور بلیک یہ میں نے نومنل ویب پیج سے اورر کی ہے یہ ایک بینگل مجھے روپیس ون تھاؤزن فور ہنڈر نائٹی نائٹ روپیس میں ملی ہے اور یہ دونوں مجھے تھری تھاؤزن ون ہنڈر سیمٹی ایٹ روپیس میں پڑھی ہیں ویڈ شپنگ چارجز ون ایٹی اس کی شپنگ چارجز ہیں ان دونوں بینگلز کے اوپر وائٹ کلر سے لکھا ہوا ہے ایرابک میں آیتل کرسی ماشاءاللہ بہت ہی زبدیس لکھا ہوا ہے اور مجھے تو بہت ہی پسند آئی ہے آپ اس کو اپنے حبی کو دے سکتی ہیں اپنے بھائی کے لیے بھائی کر سکتی ہیں فرینڈز کے لیے کسی کے لیے بھی بھائی کر سکتی ہیں جو بھائی حضرات ہیں جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے کزنز کے لیے فرینڈز کے لیے بھی بھائی کر سکتے ہیں یہ بینگل سے لڑکے ہی نہیں خرید سکتے یہاں پہن سکتے لڑکیاں بھی انہیں پہن سکتی ہیں یہ دونوں لڑکی اور لڑکے دونوں یوز کر سکتے ہیں سے مجھے تو بہت ہی زبادست لگی ہے یہ ایک میں نے اپنے بھائی کے لیے اور ایک اپنے ہزبن کے لیے تو میری لیے تو ٹوٹلی ریکمینڈیڈ ہے زبادست قولیٹی ہے ان دونوں بینگلز کی اور یہ رنگ کی بھی زبادست مجھے بہت ہی پسند آئی ہے یہ میری لیے فرسٹ ایکپیرینس تھا اور میرا یہ فرسٹ ایکپیرینس زبادست رہا ہے دونوں ویب پیج پہ آپ کو ڈیفرنڈ قسم کی اور بھی چیزیں مل سکتی ہیں جیسے کہ نیکلیس کف لنگز بیس لیٹس پھر اسلامی جولری پھر رنگ ٹیکس نیکلیس چارے کل ڈیفرنڈ کی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں وہ آپ ان کا ویب پیج اوپن کریں گی تو یہ آپ کو پتا چلے گا اور جب میں تھرڈ پارسل تھا وہ اس لیے کینسل ہوا تھا جو انسا کلر مجھے چاہیے تھا وہ ان کے پاس اس کلر کا سٹوک ختم ہو چکا ہوا تھا تو اس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑے گا جیسے ہی میرا وہ پارسل آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک اپنا دیر سارا خیار رکھیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں میرے نیکس ویڈیو آنے تک اللہ حافظ